مصیر خدامدہ آپ کی سلامتی ہو پروگرام آوازِ حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ فرمونی یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزرامہ ناظرین جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دسمبر کا مہینہ کشیوں سے بھرا ہوا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم خدامدہ یوسفی کی ولادت کے دن کو مناتے ہیں اور آج میرے ساتھ موجود ہیں پاسٹر گمل گل صاحب جو کہ بلیڈ آف جیزس منسٹری کے بانے بھی ہیں لیکن انہوں نے اپنی منسٹری کے نام کو تھوڑا سا چینج کیا ہے کیوں چینج کیا ہے اور کیا نام چینج کیا ہے یہ بھی ہم ان سے جانیں گے لیکن آج جس مقصد کے لیے میں نے ان کو یہاں پر بلائیا ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس دسمبر کے مہینے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاسٹر کمر صاحب جو ہیں وہ پچھلے تین ماہ سے یعنی کہ ستمبر کے مہینے سے خدامدہ یوسفی کے نام کی منادی کرنے کے لیے سیالکورٹ سمڑیال سے نکلے ہوئے ہیں اور یہ پچھلے تین ماہ انہوں نے خدامدہ یوسفی کے منادی جو ہے وہ مختلف شہروں میں کی ہے مختلف گاؤں میں کی ہے مختلف علاقوں میں کی ہے اور کن کن لوگوں سے وہ ملے ہیں آج ہم ان سے جانیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ لاہور میں موجود تھے اور اچانک سے جب وہ ادھر بہار کلونی کے علاقے میں آئے جو کہ بلکل نیشنل نیوزنامہ کے سٹوڈیو کے بلکل پاس پہنچے اور ہمیں بلکل ان کے بارے میں علم ہوا اور خاص کر کے ڈکٹر فرانسیس صداگر صاحب سے جب وہ بات کر رہے تھے فون پہ کیونکہ وہ ان کے بھائی بھی ہیں تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ سٹوڈیو میں اطلاع کی اور انہوں نے کہا کہ پاسٹر کمر صاحب جو ہے وہ یہاں پہ بہار کلونی میں گل چوک کے پاس موجود ہیں اور ساتھی انہوں نے اس بات کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ آپ ضرور پاسٹر کمر صاحب کو اپنے سٹوڈیو میں بلائیں اور ان سے جانے کے آخر یہ جو سفر انہوں نے سٹارٹ کیا خدا کے کلام کی منادی کا خداوند یسوسی کے نام کی منادی کا اس کا کیا مقصد تھا اور کس پیشن کے طور پر وہ وہاں سے نکلے کیا رویا تھی ان کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیدل ہی جو ہے وہ خداوند کے نام کے لیے وقت کیا اور وہ اس سفر پر نکل پڑے تو آج پاسٹر کمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئین ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس سفر کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے اور کیا یسوسی کی جو کوئی رویا انہیں ملی یا کوئی ایسا پیغام ملا جس کے تحت وہ اپنے گھر سے نکلے اور تین ماہ سے سفر کرتے کرتے یہاں پہ آج ان کو تقریباً یہ چوتھا ماہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو ایک بات میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ لوگ اپنے گھروں میں کرسیمس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن پاسٹر کمر گل جو ہے وہ خدا کے کلام کی مرادی کے لیے جو ہے وہ شہر شہر گاؤں گاؤں جو ہے وہ گھوم رہا ہے تو آئیں ناظرین ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے اس سارے سفر کی جو داستان ہے جانتے ہیں پاسٹر کمر صاحب سر میں آپ کو اپنے پروگرام میں سر ویلکم کرتا ہوں اور آج یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ سفر کرتے کرتے لاہور ہمارے شہر میں موجود ہیں اور خاص کر کے آپ بہار قنونی کے علاقہ میں موجود ہیں اور سر سب سے پہلے تو ہم یہ جانا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے اس سفر کا آغاز کس مقصد سے کیا کیا کوئی خدا کی رویہ تھی یا مطلب آپ کے اندر کوئی پیشن تھا جس کے تحت آپ نے اس سفر کا آغاز کیا ہے نجیم سیسو میں آپ کی سلامتی ہو اور دیکھنے والے تمام تر لوگوں کی بھی سلامتی ہو خدا حمد آپ سب کو بڑی بڑھ کر دیں اور میں بہت شکر گزار ہوں بھائی حارون یوسف صاحب کا جنہوں نے اپنے پروگرام کے اندر ہمیں مدو کیا اور میں ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جب میں یہاں پر لائیو ٹرانسمیشن کر رہا تھا بہار کالونی کے اندر تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کی انہوں نے کہا یہاں پر آپ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو براہ کرم آپ ساتھ ہی مارا سٹوڈیو ادھر بھی جا کر رکارڈنگ کروائیں تو ادھر آپ ان سوالات کے جواب ضرور دیجئے کیونکہ یہ لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں اور جب آپ کے چینل کی وساطہ سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں پیدل کیوں چل رہا ہوں اور پیدل چلنے کی وجہ جو ہے وہ میری وجہ یہ ہے کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے مجھے مہرو کا مسئلہ تھا میری ڈسک ایک سائیڈ پر ہو گئی تھی تو میں چلنے سے کاثر تھا تو اس دوران پھر میں نے خدامند سے اکمیٹمنٹ کی خدامند سے وعدہ کیا میں نے میں نے کہا خدامند ایک دفعہ مجھے چلنے کے قابل کرے دوبارہ سے میں اپنے پاؤں پر اس طرح سے قوت کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تو اگر آپ مجھے بحال کریں تو میں ایک دو شہر میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر پیدل جا کر اس بات کی گواہی دوں گا اور آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دوں گا تو مسیح خداون نے میری زندگی کے اندر یہ بہت بڑا موضع کیا اور مجھے دوبارہ سے خداون نے بحال کیا مجھے چلنے کے قابل کیا اور خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ابھی میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں پسٹر صاحب آپ ہمیں ذرا بتائیں ہمارے ناظرین بھی یہ جانا چاہیں گے کہ آپ نے مطلب السیال کوٹ سمڈیال سے اپنے سفرہ کا آغاز کیا اور اب تک آپ نے کتنے شہروں کو جو ہے وہ شہر تو کافی زیادہ ہیں اور اس کے اندر جو گاؤں محلے وہ تو بہت ہی زیادہ انلیمٹیڈ ہیں اور میں نے سمڈیال موڑ سے اس کا آغاز کیا تھا اور پھر ماجرہ جیٹھی کے کوٹھا چشتیاں پھر آگے جلال پرجٹا اور گجرات وزیر آباد اور اس کے بعد ڈسکا گجرہ والا اور چاندہ کلہ کاموں کے مرید کے اور یہ جتنے بھی راستے میں گاؤں شہر آتے جا رہے ہیں میں سب کو وزٹ کرتا جا رہا ہوں اور ان سب کے نام بھی میں ساتھ لائیو چلاتا رہتا ہوں تاکہ وہ نام جو ہے وہ یاد رہے اور ان یادوں کو میں دیکھتا رہتا ہوں یادے تازہ رہتی ہیں تو کافی علاقوں میں میں ہو کر یہاں پر آیا ہوں اور یہاں سے پھر آگے نکلنا ہے یوہن آباد سے پھر آگے جاؤں گا وہ بارڈر کی طرف اچھا اپنے مطلب قصور کی طرف پھر آپ کا سفر آجی قصور سے آگے جو بارڈر آتا ہے وہاں پر جاؤں گا پھر واگا بارڈر والی سائیڈ پر بھی جائیں گے تو یہ سارا کر کے اس کے بعد میں نے کراچی والی سائیڈ پر پھر کراچی سے آگے میں یوسف کوٹ پھر وہاں سے آگے گوادر شمالی جنوبی وزیرستان تو وہ سارا ڈیرہ اسمائل خان یہ سارا اس طرف سے اسلامباد والی سائیڈ سے پھر میں واپس آوں گا واپس آئیں گے اچھا پسر صاحب زہر سی بات ہے یہ سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ پیدل سفر کرنا اور پھر تھک بھی جانا تو جب آپ مطلب تھکاوٹ فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اب مطلب آگے چلنا ذرا مشکل ہو رہا ہے یا مجھے آرام کرنا چاہئے تو پھر آپ کا جو آرام کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کیا کسی کے گھر میں یا کہیں سڑک پہ کیونکہ ہم نے اکثر آپ کو دیکھا ہے آپ فٹپات پہ بھی سوئے ہوئے ہیں آپ قبرستان میں بھی سوئے ہوئے ہیں آپ اجار بیابان والی جگہ پہ بھی سوئے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا صاحب بتائیں جی سونے کا تو مجھے ایشو نہیں ہے کوئی بھی جہاں پر بھی تھوڑا ریسٹ کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر میں ریسٹ کر لیتا ہوں اور کہیں پر لوگ مجھے جگہ دے دیتے ہیں اپنے گھر کے اندر اور کہیں پر نہیں بھی دیتے اور کہیں پر اگر قریبی کوئی ہوتل ہو تو وہاں پر ریسٹ کر لیتا ہوں نہیں تو مجھے فٹپات پہ بھی سونا پڑے میں سو جاتا ہوں قبرستان میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہیں پر بھی سو جائیں سونے کا ایشو نہیں ہے مسئلہ جو ہے وہ اپنا کام کے اندر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کام کرنا ہے کام کرنا ہے بلکل اچھا سار یہاں پہ ہمارے ناظرین کو ذرا آپ بتائیں کہ کیونکہ آپ کے راستے میں بہت زیادہ آپ کو لوگ ملتے ہیں مطلب مسلم بھی ہیں کرسچن بھی ہیں تو کوئی سوال جب آپ لائیو ٹرانسویشن کر رہے ہوتے ہیں لائیو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی سوال ایسے جو آپ کو سننے کے لیے ملتے ہوں دیکھیں اس میں بڑی پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں اور نیگٹیو چیزیں بھی ہیں کیونکہ ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں کچھ لوگ نیگٹیو طریقے سے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کچھ لوگ پوزیٹیو طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہم نے تو کیونکہ سیکھا ہی پوزیٹیو ہے کیونکہ یسمسی کی تعلیم غام ہے وہ آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے ہے کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب نے یہی کہا کہ یسمسی آ رہے ہیں اور پھر یسمسی آ جاتے ہیں جبکہ ابھی آمد سانی ہونے والی ہے یسمسی کی اور پہلی آمد کے دن بھی جو قریب ہیں وہ ابھی اس کی سالگیرہ کو منائیں گے سب ہی تو جب پہلی آمد ہوتی ہے تو پھر مسیح خدا آمد آ کر ایک تعلیم دیتے ہیں اور وہ تعلیم دیتے ہیں آسمان کی بادشاہی کی تو بطور مسیحی جو ہماری تعلیم بنتی ہے وہ آسمان کی بادشاہی کی ہے کیونکہ وہ یسمسی نے خود دی ہے تو ہم نے جو تعلیم دینی ہے وہ آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے دینی ہے تو پسر صاحب یہاں پہ میں یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کبھی کسی مسلم خاندان نے یا کسی مسلم بھائی نے آپ کے لیے کوئی آرام کے جگہ آپ کو دی ہو جی جی بالکل ایسا ہی ہے اور بڑے اچھے مسلم دوست مجھے ملتے ہیں اور مجھے اکثر کہتے ہیں جی کیونکہ ہم تو جیسے کہتے ہیں جی رویا ہے یا یہ خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں ہماری اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں اکثر مسلم بھائی کہ آپ ایک منزل پہ نکلے ہیں وہ منزل کہتے ہیں اپنی لینگویج میں مذہبی طریقے سے تو وہ کہتے ہیں آپ منزل میں نکلے ہیں یا ہمارا بڑا دل خوش ہے تو خدا آپ کو کامیاب کرے وہ بھی مجھے دعائیں دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اچھا اور میں ایک جگہ پر جب میں کوٹا چشتیاں سے کٹھیالا کی طرف جا رہا تھا تو ادھر راستے میں ایک ڈیرہ تھا کیونکہ کافی ایریا گنجان تھا تو ایک ڈیرہ آیا تو وہاں پر مسلم دوست تھے انہوں نے جناب ادھر مجھے بٹھایا چار پائی تھی انہوں نے کہا آپ اتنی دور سے پیدل آ رہے ہیں تو انہوں نے میرے ساتھ بات چیت کی میں نے شیرسو کے بارے میں بتائی ساری باتیں تو انہوں نے پھر مجھے جناب ادھر لسی پلائی اور بڑی خدمت کی اور انہوں نے کہا ہمارا بڑا دل خوش ہوئے کہ یار کوئی خدا کے لیے نکلا ہے اور وہ اپنی جو خدا کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کرتا ہے ناظرین یہاں پہ بڑی اچھی بات ہے اور پاسٹر کمر صاحب کی یہ جو ساری روداد ہے ان کی یہ جو ساری بات چیت ہے اصل میں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک ایسے ڈاکیمنٹری کے طور پر لیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنی تکلیف میں ہے اور اس نے خدا سے ایک طرح کی کمیٹمنٹ کی اور خدا سے یہ کہا کہ خدا اگر تو مجھے شفایاب کرے تو میں کے لیے پورا ملک جو ہے وہ گھوموں گا تو آپ پاسٹر کمر صاحب کے لیے آپ دعا بھی کریں اور آپ اس پروگرام کو دیکھیں بھی اور میں ابھی بات اپنی ختم بھی کر رہا بھی میں بات ان سے جاری رکھوں گا کیونکہ بات بہت لمبی ہے یہ پچھلے تین ماہ سے نکلے ہیں اور یہ چوتھا ماہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ جو کرسمس کا مہینہ ہے یہ تو ہم سبوں کے لیے جو ہے وہ برکتوں سے برا ہوا مہینہ ہے تو پاسٹر صاحب آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں مطلب جب آپ کے پاؤں مطلب سوچ جاتے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا ہے ایک دفعہ ہوا تھا کہ چھالے بن گئے تھے کیونکہ میرے پہلے شوز ٹوٹ گئے تو پھر وہ ٹوٹ گئے تو پھر وہ چھالے بن گئے تو اس وجہ سے میں چلنے سے کافی زیادہ کاثر تھا تو پھر مجھے ایک دوست ملے تو انہوں نے کہا جی پادری صاحب میں آپ کو شوز دینا چاہتا ہوں تو میں نے کہا جی آپ کیوں دینا چاہتے ہیں کیا آپ کو خدا نے کہا انہوں نے کہا جی ہاں جی کہا ہے میں نے کہا پھر میں لے لوں گا اچھا اگر خدا نے نہیں کہا تو پھر میں نہیں لوں گا تو انہوں نے کہا نہیں جی مجھے خدا نے ہدایت دی ہے تو آپ یہ پہنے پھر میں نے دو دن وہاں پر میں نے ریسٹ کی اور انہوں نے میری تیمارداری کی اور وہاں پر پھر میں نے ریسٹ کر کے پھر ترو تازہ ہو کر پھر میں چلنا شروع ہوگی کمر صاحب یہ ایک مہینہ جو ہے بڑا خاص ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ جو خوشی سے دمک رہا ہے اور خدا کرے کہ آپ کا چہرہ اسی طرح سے خوشی سے دمکتا رہے کیونکہ جس ہستی کے لیے آپ نکلے ہیں وہ تو ہماری مسئیبتوں میں ہمارے دکھوں میں ہمارے چہروں پہ ہمیں جو ہے وہ مسکراہت کھیرنے کا اس کے پاس پورا اختیار ہے پوری قدرت ہے تو اس مہینے میں اکثر ہوتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کو گھر میں رہنا چاہئے تو کیا گھر سے آپ کو فون آتا ہے یا بچے یا ہماری بہن جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں آپ سے جی وہ تو ہر وقت رابطہ کرتے رہتے ہیں اور میرے بچے جب سکول سے آتے ہیں ایک دفعہ ویڈیو کال کرتے ہیں پھر جب ٹیوشن سے آتے ہیں تو رابطہ کرتے ہیں آج کل یہ ایک بڑا فائدہ مند ہے جی میری ملاقات ہر وقت ان سے ہوتی رہتی ہے میں پھون پہ ان سے باتجیت کرتا رہتا ہوں اور ابھی بھی میرے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے تو میں ان کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ میرے بچے میری وائف اور میرا پورا خاندان روحانی خاندان ہے اور میرے جو والد صاحب تھے بابو لازرس گل ان کا نام ہے تو وہ میرے پہلے ٹیچر بھی ہیں ان سے میں نے سیکھا تو جب میں اپنی والدہ کی بھی آپ کو بات بتاتا ہوں یہاں پر کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں واپس آؤں تو انہوں نے کہا اگر خدا اجازت دے تو آپ کرسمس ہمارے ساتھ ضرور گزاریں تو میں نے کہا ضرور میں اس کو دعا میں رکھوں گا اگر خدا نے اجازت دی تو میں ضرور کرسمس اپنے گھر میں گزاروں گا نہیں تو یہ ساری کلیسیا میرا گھری ہے بالکل ایسے ہی ہے ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاسٹر کمرگل صاحب جو ہیں وہ مطبع جوش سے بھرے ہوئے ایک خدا کے جو مرد خدا ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسپیریشن ہے ایک موٹیویشنل ایسی شخصیت ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں تو پاسٹر صاحب آپ کا یہ جو مطلب ٹائم ہے آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے یا مطلب آپ سوچتے ہیں کہ جتنا مردی ٹائم لگے مجھے جو ہے وہ پورے پاکستان کو ٹریبل کرنا ہے جی میں نے ٹائم کا نہیں سوچا کیونکہ اگر میں ٹائم کا سوچتا تو پھر میں کام نہیں کر سکتا تھا تو میں نے خدامت سے کیونکہ جب میں نے کمٹمنٹ کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جب ٹانگیں جو مجھے خدا نے دی ہیں اب یہ جتنی دیر چلیں گے اسی کے لیے چلیں گے وہ مجھے ایک سال میں کمپلیٹ کروا دے دس سال میں پچاس سال میں سو سال میں اس کی مرضی صحیح یعنی کہ ٹائم کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے جتنا مرضی وہ کام کروا ہے آپ نے اس کو کرنا ہے دی میں نے خدامت کا کام کرنا ایسے ہی ہے اچھا سار ایک چیز اور جو آپ سوچتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے خدا کے ساتھ کمٹ کی تو کوئی ایسا میسیج جو آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو یعنی کہ جو خدا کی ساتھ کمٹ ہیں یا خدا کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا پیغام جو آپ مطلب سوچتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے اور میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس بات کو کہ دیکھیں خداون جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کسی بھی بلا سے مت ڈرے کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا جب خدا آپ کے ساتھ ہے اس بات کو مضبوطی ستام ہے کیونکہ جب تیس بور پڑھتے ہیں جی وہ تو مجھے اس میں اپنی پوری زندگی نظر آ جاتی ہے تو کیونکہ جب ہم کہتے ہیں یہ لفظ کے خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر اس کو ہم پھر ڈریں بھی نہیں پھر اذر بھی نہ کریں پھر اذر اذر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پھر اگر ادھر ادھر کی باتیں کریں گے پھر خدا ساتھ نہیں ہے اگر خدا ساتھ ہے تو پھر کوئی خوف نہیں ہے پھر ہم نے خدا کا کام کرنا ہے اور خدا کا کام کرنے کے لیے آپ سہولیات کو مت ترجیح دیجئے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہی آپ کی قوت ہے جیسے کہ موسیٰ کو خدا نے پوچھا تو اس نے کہا میرے پاس تو یہ چھڑی ہے تو خدا نے کہا یہ چھڑی ہی تیری قوت ہوگی تو اسی کے ساتھ تو کام کر تو خدا نے مجھے یہ ٹانگیں دی ہیں تو اس کے ساتھ میں چل کر یہی میری خدا نے جو کمزوری تھی اس کو قوت میں تبدیل کیا ہے اور آپ کی بھی جو کوئی کمزوری ہے وہ خداوند کے آگے رکھیں وہ اس کو قوت میں تبدیل کریں گے اور اسی کے ساتھ آپ چل کر خداوند کی خدمت کریں پسٹر صاحب ایک بات اور کہ کنگڈم آف ہیون یعنی کہ جو آسمان کی بادشاہی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ظاہر سے بات ہے لوگ جب آپ سے بات چیت کرتے ہیں تو کیا مطلب کوئی ایسا شخص آپ کو ملا اس پورے ٹائم میں جو ابھی تک آپ نے ٹریول میں گزارا ہے جس نے آکے کہا کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں کہ یہ سمسی جو ہے وہ میرا شخصی نجات دہندہ ہے کوئی ایسا شخص ایسے بہت زیادہ اشخاص ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی مجھ سے اور انہوں نے آسمان کی بادشاہی کی تعلیم کو اکسپٹ کیا اور انہیں کہا ہاں یہ سچ میں بائبل کے این مطابق باتیں ہیں اور یہ باتیں ہمیں آسمان کی بادشاہی کی طرف لے کر جاتی ہیں اور ہم بھی آسمان کی بادشاہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جب سے یہ آپ نے میسیج ہمیں دیا ہے اب ہمارے اندر بھی جستجو پیدا ہو گئی ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں تو سر لائیو ٹرانسمیشن جب آپ کرتے ہیں جو آپ کو کومنٹس آتے ہیں یا لوگ اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں اس میں مطلب پوزیٹیو لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا نیگٹیو لوگوں کی تداز زیادہ ہوتی ہے سارے ہی مکس ہوتے ہیں جیسے بھی کوئی کرے دیکھیں اپنی اپنی تھنکنگ ہے سب کی تو کوئی کیسے بھی سوچے سوچ سکتا ہے لیکن جو خدا کے ساتھ میری کمیٹ پہنٹ ہے میں نے تو اس کو پورا کرنا مطلب پوری دنیا میں مطلب منوجیہ کائنات یسول مسیح کی ایک بڑی خوشی کو جنم دین کی خوشی کو ہم منا رہے ہیں اس کرسپیس پہ آپ ہمارے لوگوں کو یا خاص کر کے میں پھر یہ کہوں گا کیونکہ پاسٹر کمر صاحب ابھی بڑے نہیں ہیں یہ بلکل جنگ ہے اور ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ ایک نوجوان جب کسی بات کے لئے تحیہ کر لے اور خاص کر کے وہ خدا کے کام کے لئے تحیہ کر لے تو اس کے لئے کچھ بھی جو ہے وہ ناممکین نہیں ہے تو سر اس کرسپیس پہ کوئی پیغام جو آپ ہماری نوجوان نسل کو دینا چاہیں خاص کر کے کرسپیس کے تعلق سے اور کینگڈم آف ہیونین کے آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے جی جہاں پر کرسپیس کے حوالہ سے میں بات کروں گا کہ آسمان کا جو بادشاہ ہے اور زمین کا بھی کل اختیار وہ یہ سمسی کے پاس ہے تو مسیح خداوند اس دنیا میں جب آتے ہیں تو دیکھیں اکثر ہم کہتے ہیں شاہی گرانے کا فرقہ اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں تو یہاں پر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ جب زمین پر آتا ہے یعنی کہ خدا کا بیٹا زمین پر آتا ہے تو اس کو کون سا پروٹوکول ملتا ہے تین جگہ ہوتی ہیں جی ایک اس کا ننیال ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اس کے باپ کا گھر ہوتا ہے یا اس کو کوئی ہسپیٹل ملتا ہے جب بچہ پیدا ہو تو یسو مسیح کو ان تینوں میں سے ایک بھی سہولت نہیں ملی نہ وہ اپنے باپ کے گھر میں نہ اپنی ماں کے اور نہ ہی کسی ہسپیٹل میں پیدا ہوئے بلکہ ایک استبل میں پیدا ہوئے تو جو شاہی گرانے کے لوگ ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں شاہی گرانے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سہولیت نہیں ہیں ان کے لیے مسیبتیں ہیں اور ان میں سے گزرنا ہے انہوں نے قربانیاں دینی ہیں تاکہ اپنی قوم کے لیے آسانیاں پیدا ہوں تو ہم نے اگر اس کرسماس پہ جو میرا میسیج ہے وہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کریں جب آپ اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کریں گے تو آپ اپنا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کا فائدہ کریں گے جی ناظرین ابھی آپ نے پاسٹر کمرگل صاحب کی یہ ساری بات چیت کو سنا ہے اور ہمارے لیے بھی یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ آج یہاں پہ موجود ہیں آپ جب اس پروگرام کو دیکھیں آپ ضرور ان کے لیے دعا بھی کریں اور اس کرسماس کے موقع پر کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے کمیٹ کیا ہے اپنے آپ کو خدا کے لیے دیا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا یہ سفر جو ہے جس طرح سے پچھلے تین ماہ گزرے اور یہ چوتھا ماہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو اگلے آنے والے جو مہینے ہیں وہ بھی اسی طرح سے صحت اور تندرستی کے ساتھ اور اسی مسکرحال کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر جاری رہے اور خدا آپ کی اس بڑی کاوش کو اکسپٹ کرے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے خدا کے لوگوں کے لیے اسی طرح سے کام کرتے جائیں اور یہ جو آپ نے آسمان کی بادشاہی کا جو میسیج ہے آپ نے ایک اگر کونے سے سٹارٹ کیا تو دوسرے کونے تک پہن سکے آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں گا اور اگر آپ پسٹر کامل بن صاحب کی اس بڑی کاوش کے لیے یا ان کی صحیح یابی کے لیے آپ خوش ہیں تو ضرور جو ہے اپنے کومنٹس بھی شیئر کیجئے گا اور یہ ایک کرسمس کا ایک بڑا پیغام ہے جو آج آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو خدا ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہے تو ناظرین آپ نیشنل نظامہ سے پیار کرتے ہیں اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ ضرور ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور زیادہ ایسی چیزوں کو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرامین تارک پیاروں کے دے اجازت خدا حافظ